ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو ان خوبصورت سے سنیک پلانٹس کے ساتھ آپ کا میں سواگت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل بینہ چل وید می میں تو فرینڈز ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ سنیک پلانٹ میں دیکھئے فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ اس میں فلاورنگ شروع ہو رہی ہے تو یہ میرا پرانا سنیک پلانٹ ہے تو جیسے جیسے پلانٹ جو ہے پرانا ہوتا ہے تو اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو یہ ایک اکسیجن پلانٹ ہے فرینڈز اس کو ہمیں اپنے گھروں میں ضرور لگانا چاہیے تو ویسے آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ نہیں ہے فرینڈز تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ویسے کچھ نہیں ہے بس گرمی کی سبجیوں کی تیاریا ہو رہی ہے تو تیاریوں میں فرینڈز اب موسم ایسا ہو رہا ہے کہ تیاریا تو شروع کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن موسم اب ساتھ نہیں دے رہا ہے کیونکہ پورے سیزن تو بارش نہیں ہوئی لیکن اب جاتی ہوئی سردیوں میں بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ میرا دھنیا گرو بیگ میں بنا کے اس میں دھنیا لگا دیا اس سے پہلے میں نے اس میں میتھی لگایا تھا تو وہ بہت اچھا ہوا تھا تو ابھی میں نے دھنیا لگایا تو ابھی میں اس میں سے دھنیا کٹ کروں گی کیونکہ میں دال بنا لیا ہے میں نے اور میں دھنیا تو نہیں آئی تھی تو سوچا گی تھوڑا سی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شوٹ کر لوں تو فرینڈز گرمی کی سبجیوں کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن موسم ساتھ نہیں دے رہا ہے کچھ اس طریقے کا موسم ہو گیا ہے یہ دیکھئے بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں پورے آسمان میں تو تین دن کا ویسے بھی alert دے دیا گیا ہے کہ بارش ہوگی اور پہاڑی شیطروں میں تو برف باری بھی کی چیتابنی دی گئی ہے فرینڈز تو فرینڈز یہاں پر دیکھیں میرے کیلنڈولا کے پھول جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں فرینڈز بہت اچھا لگتا ہے تو بہت سندر یہ لگ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میرے ڈیلیا کے پھول کتنی اچھی لوگ آ رہی ہے ان کی پیٹونیا بھی میرا بہت اچھا کلا ہوا ہے تو فرینڈز ابھی میں آپ کو اپنے کچن گارڈن کا حال دکھانے والی ہوں تو جب تک آپ دیکھ لیجئے میرے گھر کا نظارہ کچھ اس طریقے کا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ والے پھول مجھے فرینڈز بہت اچھے لگتے تو ہر بار میں آپ کو یہ فرینڈز دکھاتی ہوں تو ان کو تو جتنی بار دیکھو منی بھرتا ہے بلکل بھی ان سے تو فرینڈز میرے کچن گارڈن کا نظارہ کچھ اس طریقے سے ہے تھوڑا سا میں آپ کو اندر جا کے دکھاتی ہوں تو دیکھئے کچھن گارڈن میں یہی دکھت ہوتی ہے کہ گھاس دیکھئے کتنی ساری ہو گئی ہے اور اب تیاری کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا گرمی کی سبجیوں کا جیسے کی بھنڈی وغیرہ اور بھی کافی ساری ویجیٹیبلز ہیں گرمیوں کی بیل والی تو ان سب کے لیے مجھے تیاری کرنی تھی تو لیکن بارش کے وجہ سے ابھی گیلا ہو گیا تو ابھی تین چار دن ویسے بھی بارش کا الرٹ دیا گیا ہے تو اس کے بعد ہی میں کچھ کروں گی جب تھوڑی مٹی سوکھے گی تو اس کے بعد ہی میں کچھ کروں گی تو وہاں پر دیکھئے میتھی اور پالک سب پھولنے لگے تو میں ان کو ہٹا دوں گی تو میں نے دوبارہ بو دیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی ابھی تک دوبارہ نہیں بوائے تو آپ دوبارہ بو سکتے ہیں تو وہ آپ کو گرمیوں میں تھوڑا مارچ اپریل اپریل مئی تک آپ کو کھر میتھی تو اپریل تک ہی ملے گی آپ کو لیکن پالک آپ کو مئی تک مل سکتا ہے اگر آپ ابھی بو دیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے کسوری میتھی لگائی تھی تو یہ بھی ہو گئی ہے تو موسم ابھی تھنڈک بھرا ہو گیا ہے فرینڈس تو سردی کی سبجی آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں پر ابھی فرینڈس آپ جو ہے فون کو بھی بند کو بھی مت لگائیے گا دوبارہ کیونکہ پھر زیادہ گرمیاں ہو جائیں گی تو پھر ہارویسٹنگ نہیں دے پائے گی آپ کو اور یہ یہ تو میں نے بہت پیلے لگایا تھا لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ ہو جائیں گی لیکن اس کے بعد جیسے اپریل شروع ہوگا تو فرینڈس گرمی زیادہ شروع جائے گی تب نہیں ہو پائے گا تو آپ لوگ بھی ابھی تھوڑا سا ویٹ کریے گا گرمی کی سبجیوں کے لیے کیونکہ ابھی موسم پھر سے کروٹ لے رہا ہے اور جب موسم تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا فروری کے بیچ میں پندرہ فروری کے بعد سے آپ جو ہے گرمی کی سبجیوں کی تیاریاں کرنا شروع کر دیجئے گا فینڈس تو یہاں پر دیکھئے میری بند کو بھی لگ رہی ہے اور بروکلی تو میں نے ساری ہارویسٹ کر لی ہے تو صرف یہ رہ گئی ہے فرینڈس یہ دونوں رہ گئی ہے باقی میں نے سب ہارویسٹ کر لی ہے اور بند کو بھی میری بہت ساری ہو رکھی ہیں وہاں یہ دیکھئے میرا پوچی کہاں گیا یہاں پہ اور یہ دیکھئے مولی کے پھول کتنے اچھے لگ رہے تو کون کہتا ہے کہ فلاورنگ پلانٹ ہمیں لگانے چاہیے تو یہ بھی کسی فلاورنگ پلانٹ سے کم نہیں لگ رہے ہیں فرینڈس یہ دیکھئے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو ہوتے ہیں مولی کے بیج ان کو بھی کھایا جاتا ہے ان کی سبجی بنتی ہے یہ دیکھئے میں ان کو توڑ دوں گی اور یہاں پر دیکھئے آپ سرسو کی رائی کے پھول یہ بھی بہت اچھے لگ رہے تو میں نے ان کو بیج کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ تڑکہ وغیرہ ماننے کے لیے بھی صحیح رہتے ہیں رائی یہ دیکھئے یہ بننا شروع ہو گیا تو بس فرینڈس یہ ہی تھا میرے آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو گرمی کی سبجیوں کی تیاری اب بھی تھوڑا آپ رکھ کر کیجئے گا کیونکہ موسم ابھی گرمی کی سبجیوں کے لیے نہیں ہے تھوڑی گرمی ہونے دیجئے یہاں پر تو دہرہ دن میں ٹھنڈ ہے تو اگر آپ کسی اور شیطر میں ہے جہاں پر موسم تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو وہاں پر آپ اپنی تیاریہ کر سکتے ہیں فرینڈس تو بس فرینڈس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور میری چینل کو فرینڈس سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر نئے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کری کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تو بس فرینڈس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی فرینڈس